نئی سبا پریزنٹس راہِ ہدایت بائے مفتی صادق احمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین کرام انسان فطری طور پر سماج میں رہنا پسند کرتا ہے مل جل کر بیٹھنا اور اجتماعی معاملات کے سلسلے میں آپس میں مشورہ کرنا اور مجالس اس کی بنیادی ضرورت ہے اسی لیے شریعت نے مجلس کے متعلق ایسے آداب مقرر کیے ہیں جن سے اہل ایمان کی مجلسوں میں مطانت و سنجیدگی قائم رہے گی مجلس کے ہر شریک کو مافیززمیر بیان کرنے کی اجازت ہوگی اور اسے کسی قسم کے احساس کم طریقہ شائبہ نہیں ہوگا آج کے سیشن میں چند آداب پیشی خدمت ہیں نمبر ایک سلام کا تحفہ پیش کرنا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں کہ تم میں سے کوئی مجلس میں آئے تو سلام کریں اور جب مجلس سے جانے لگے تو بھی سلام کریں کیونکہ پہلا سلام آخری سلام کا حق ادا نہیں کر سکتا رواہ الترمیزیو نمبر دو مجلس میں جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم میں جب کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتا تو مجلس کے کنارے ہی بیٹھ جاتا کود پھاند کر آگے جانے کی کوشش نہ کرتا رواہ الترمیزیو نمبر تین کسی شخص کو اس کی جگہ سے نہ اٹھایا جائیں مجلس میں پہلے سے شریک آدمی کو اٹھا کر اس کی جگہ خود بیٹھنا انصاف سے دور اور اسلامی اصولوں کے منافی بات ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی مجلس میں بیٹھے کسی شخص کو اس لیے نہ اٹھائیں کہ خود اس کی جگہ بیٹھ جائیں ہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کو چاہیے کہ وہ خود آنے والوں کے لئے مجلس میں گنجائش پیدا کر دیں نمبر چار مجلس سے عارض اٹھنے والا واپسی پر اپنی پہلی جگہ کا حق دار ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے اگر کوئی شخص کسی ضرورت کی وجہ سے مجلس سے اٹھ کر چلا جائیں تو واپس آنے پر وہی اپنی اس پہلی والی جگہ کا حق دار ہے رواہ مسلم نمبر پانچ دو آدمیوں کے درمیان بلا اجازت بیٹھنا مجلس میں بیٹھیں دو آدمیوں کے درمیان بیٹھ جانا ان کی دل آزاری کا سبب ہے اس لئے ایسے موقع پر دونوں سے پوچھ لینا زیادہ بہتر ہے حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے جد امجد سے روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے لیے یہ حلال نہیں کہ وہ مجلس میں دو اشخاص کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر گھس کر بیٹھ جائیں رواہ ابود نمبر چھے کسی حلقہ کے بیچ میں بیٹھ جانا بعض اوقات لوگ مجلس میں ایک دائرہ اور حلقہ بنا کر بیٹھے ہوتے ہیں ایسی صورت میں اس دائرے کے درمیان میں بیٹھنا انتہائی نادانی و بوقوفی کی بات ہے چنانچہ حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلقہ مجلس کے درمیان جا بیٹھنے والے پر لعنت فرمائی ہے رواہ ترمیزیو نمبر ساتھ اچھی اور نیک مجلسوں میں شمولیت باعث خیر و برکت ہے ہم نشی اور مساحب کی مثال مشک بیچنے والے یا بھٹی میں دھونکنے والے کی ہے مشک بیچنے والا یا تو تجھے بتور تحفہ مشک دے گا یا تو اسے خریدے گا ورنہ تجھے اس سے اچھی خوشبو تو پہنچے گی لیکن بھٹی دھونکنے والا یا تو تیرے کپلے جلا دے گا یا تجھے اس سے بدبو پہنچے گی رواہ البخاری اسی طرح مجلس میں معزز جگہ پر بیٹھنے کی کوشش نہ کرنا مجلس میں مہمانی خصوصی کے لئے اگر کوئی جگہ مخصوص ہو تو از خود وہاں بیٹھنا یا اس کے قریب بیٹھنے پر اسرار کرنا درست نہیں اس سے مجلس کا نظم و نسق خراب ہونے کے ساتھ ساتھ نمود و نمائش کی خواہشمندی کے اظہار کا شائبہ بھی ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص کسی جگہ کی امامت نہ کرے اور نہ اس کی مسند پر بیٹھیں لیکن متعلقہ شخص خود اجازت دے تو کوئی قباحت نہیں رواہ الترمیزی نمبر آٹھ مجلس میں کانا پھوسی کرنا درست نہیں مجلس میں بیٹھ کر دو آدمیوں کے سرگوشی کرنے سے دوسروں کے دل میں بدگمانی پیدا ہونے کا خطرہ ہے اسی لئے قرآنی مجید نے فرمایا کانا پھوسی تو ایک شیطانی کام ہے اور وہ اس لئے کی جاتی ہے کہ ایمان لانے والے لوگ اس سے رنجیدہ ہوں سورہ مجادلہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تین آدمی بیٹھے ہوں تو دو آدمی آپس میں خسر پھوسر نہ کرے کیونکہ یہ تیسرے آدمی کے لئے باعث رنج ہوگا اور رواہ البخاری اس جگہ سرگوشی سے مراد وہ اشارے بھی ہیں جنہیں کانا پھوسی کے زمن میں لیا جاتا ہے اور تیسرے آدمی ان کے ذریعے کسی بدگمانی میں مبتلا ہو سکتا ہے نمبر نو صدر مجلس دورانی گفتگو سب کی طرف متوجہ رہیں حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مجلس کی کیفیت اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضرین مجلس میں سے ہر ایک کا حق ادا فرماتے یعنی بشاشت اور بات چیت میں جتنا اس کا استحقاق ہوتا ہم کلامی کا شرف بخشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہر بیٹھنے والا یہی سمجھتا کہ آپ میرا سب سے زیادہ اکرام فرما رہی ہیں نمبر دس مجلس برخاص ہونے پر یہ دعا پڑھیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص کسی مجلس میں بیٹھیں اور فضول لغو اور بیہودہ باتیں ہوتی رہی ہوں تو ایسی مجلس سے اٹھنے سے پہلے یہ کلمات کہیں سبحانک اللہم و بحمدی کا اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک تو اس مجلس میں جو لغویات اس سے سرزت ہوتی رہی ہے ان دعایہ کلمات کی برکت سے معاف کر دی جاتی ہے رواہ الترمزی اللہ تعالی ان تمام آداب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین والسلام